اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے سکول یا اسکول درست کیا ہے آج کی ویڈیو میں میں یہی بتانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال بھی کیا تھا درست کیا ہے اسکول لکھیں یا سکول پوری دلیل کے ساتھ میں بات کروں گا تو چلیہ ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں کچھ الفاظ دیکھ رہے ہیں انگریزی کے ہیں جیسے اسٹیپ، اسمارٹ، اسٹیشن، اسکائی اور اسٹار یہ پانچ الفاظ آپ نے دیکھیں اور آپ نے دیکھا کہ ان کی شروعات اس سے ہو رہی ہے تو اس سے شروعات ہو رہی ہے تو کیا اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں سٹیپ، اسمارٹ، اسٹیشن، اسکائی، اسٹار جی ہاں انگریزی میں اس کا تلفظ یہی ہوگا انگریزی میں اس کو ہم اسٹیپ، اسمارٹ، اسٹیشن، اسکائی یا اسٹار یعنی پوری طرح سے علیف کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اب بات آتی ہے اردو کی تو اردو میں ہم اسے لکھیں گے کیا اسے پڑھیں گے کیا تو اس میں جو قائدہ ہے اس قائدوں کو آپ جان لیں کہ انگریزی کا پہلا حرف ایسا ہو سکتا جو ساکن ہو ساکن کا مطلب جو آپ جانتے ہیں اردو میں جس پر جذم ہو اور متحرک کہتے ہیں جس پر زیر زبر یا پیش ہو تو کیا انگریزی میں یہ راج ہے تو جی ہاں انگریزی میں یہ راج ہے کہ انگریزی میں آپ پہلا کوئی بھی حرف یعنی لفظ کا کوئی بھی حرف ساکن ڈک سکتے ہیں جس کی مثال ٹیپ میں دیکھا آپ نے اسٹار میں دیکھا لیکن اردو میں ایسا کوئی قائدہ نہیں ہے اردو میں جب بھی کوئی کوئی لفظ کا پہلا حرف ہوگا وہ متحرک سے ہوگا یعنی اس پر زیر زبر یا پیش لگنا ضروری ہے اب زیر زبر یا پیش لگنا ضروری ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو ہم نے ساکن رکھا ہے تو اس کے پہلے علیت کا اضافہ ہم کو کرنا ہوگا تو آگے دیکھیں اسی لیے اسکول کو سکول لکھنا درست نہیں ہے اب سکول کہیں تو یہ تو پوری طرح سے بگڑ جائے گا یہ لفظی بگڑ جائے گا اس کے آواز بگڑ جائے گی اور اسے سکول کہیں گے تو پہلا جو حرف ہے لفظ کا وہ ساکن ہو نہیں سکتا ہے تو جب ساکن ہوگا نہیں تو پھر یہ بھی غلط ہو گیا اب یہاں دیکھیں علاقائی بولیاں کچھ ایسی ہیں جہاں اس طرح کے الفاظ رائج ہیں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں کے لوگ اس کو بولتے ہیں لیکن اگر کسی علاقے میں یہ رائج ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ اردو کا لفظ ہے اور اردو میں اسے مطلب ساکن کے ساتھ بولا جائے گا بلکل نہیں اسکول کا صحیح تلفز دکھانے کے لئے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت ساری دلیلیں لاتے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم اردو بولتے ہیں اس لئے بس صحیح ہے مطلب سکول بولتے ہیں اس لئے صحیح ہے یہ مطلب صرف ہمارے کہہ دینے سے نہیں ہوتا ہے بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اردو میں کوئی بھی لفظ کا پہلا حرف کیا ساکن ہے تو ساکن نہیں ہے تو جب ساکن نہیں ہے تو پھر اس کو سکول کہنا درست نہیں ہے یہ بات صحیح ہے بہت ساری زبانوں کے الفاظ اردو میں داخل ہوئے اور انہوں نے اردو میں اپنی الگ پہچان بنا لی اردو میں سنسکرت ہندی عربی فارسی سبھی زبان کے اس کے مطلب ان کے علاوہ بھی بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جن کے الفاظ شامل ہیں تو شامل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی اکلک پہچان بنا لی ہے جو تلفظ ان کا اپنی اصل زبان میں ہے اس سے تھوڑا سا فرق ہوا لیکن ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اتنے سارے الفاظ آئے بہت ساری زبانوں سے آئے لیکن ان میں ایسی مطلب ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کوئی لفظ ملا ہی نہیں آج تک جس کا پہلا حرف ساکن ہو تو اردو لفظ کا پہلا حرف ہمیشہ متحرک تھا اور آج بھی متحرک ہے اس لئے یہاں کوئی بات مطلب اس میں کسی طرح کا کوئی شک ہے ہی نہیں اب یہ خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ جو بحث ہوتی ہے نا یہ بھارت میں نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں سب لوگ کلیر ہیں ہمارے یہاں لوگ مطلب اسکول ہی بولتے ہیں اب اتنا کھیچ کر نہیں بولتے ہیں کہ اس سکول ایسے نہیں بولتے ہیں اسکول بولتے ہیں تو جب اسکول بولتے ہیں تو علیف کی آواز اس میں آ جاتی ہے اسی طرح انگریزی میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ حول کے پہلے جب ان لگاتے ہیں تو وہاں اس پی ایم اے تو یہاں ایم اے ایس پی یہاں بھی علیف لگا دیتے ہیں بہرحال بات ہو رہی تھی سٹیشن کی اسکول کی تو یہاں پر علیف کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے یہاں اس طرح کی کہیں سے کوئی بات ہی نہیں ہے آپ نہیں دیکھیں گے کہ بھارت میں کسی نے یہ کہا ہو کہ سکول ہوتا ہے یا اسکول ہوتا ہے بھارت میں ایسے کوئی بات نہیں ہے آپ چاہے جس دوستان کی بات کریں چاہے وہ دہلی ہو دکن ہو لکھناؤ ہو عظیم آباد ہو کہیں بھی اس پر کوئی مطلب کوئی بحث نہیں ہے سب لوگ اس کو اسکول ہی مانتے ہیں یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہی ہو رہا ہے شاید وہاں کی زبانوں میں یا وہاں کی بولیوں میں اس طرح کے قائدے ہو کہ پہلا حرف متحرک ہو سکتا ہے تو وہ کسی زبان یا کسی بولی کا قائدہ ہو سکتا ہے اسے ہم اردو سے جوڑیں گے تو میرے خیال سے یہ بات صحیح نہیں ہے میں اسکول لکھتا ہوں میں اسٹیشن لکھتا ہوں اور مجھے یہی پسند ہے اور یہی اچھا لگتا ہے کیونکہ قائدہ جو اردو کا ہے کہ پہلا حرف متحرک ہے تو متحرک کے لیے ایک لفظ کو بڑھا دیتے ہیں یعنی علیو کا استعمال کر دیتے ہیں تو وہ اسکول ہو جاتا ہے آپ کہیں بھی سرچ کریں گوگل پہ سرچ کریں آپ نوے فیصد دیکھیں گے کہ علیو کا ہی استعمال ہوا ہے نوے فیصد جو بات میرے ذہن میں تھی یہ میں نے آپ کو کہہ دی آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کریں اچھی بات ہے کمنٹ سے آپ کے شخصیت کا بھی پتا چلتا ہے اور میں آگے کیا کہوں اگلی یہ ویڈیو لے کر میں بہت جلد ہوں گا اللہ پاک آپ سبھی لوگ کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی